بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی ایچ سکس زیرو تیری نومیریکل انیلیسیز ویرچول یونیورسٹی لیکچر نمبر سیون کا نیم ہے ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ تو سیکنڈ میتھڈ کا یہ ہے فارمولا آپ نے صرف سیکنڈ میتھڈ کا یہ فارمولا یاد رکھنا ہے میتھڈ سیکنڈ میتھڈ کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے فارمولا آف سیکنڈ میتھڈ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو یہ جو میتھڈ ہے آپ کا یہ جو پیج نمبر ہے آپ کے ہینڈ آؤٹس اس کے اوپر سیکنڈ میتھڈ پیج نمبر ہے آپ کے پاس تھرٹی سیکس اور یہ جو فارمولا میں نے رائٹ کیا ہے بورڈ کے اوپر تو وہ فارمولا یہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو اگزیمپل سولو کریں گے وہ ہے یہ اگزیمپل آپ کے پیج نمبر تھرٹی ایٹ کے لاسٹ پر جو اگزیمپل دی گئی ہے یہ والی اگزیمپل ہم یہ سولو کریں گے آپ دیکھتے ہیں تو کوز ہائیپر بولک ایکس سائن ایکس ایس ایکول تو ون یوزنگ دا سیکنڈ میتھرڈ بائی ایکیوریسی آف فور ڈیسیمل پوائنٹ ٹیک ڈیرو پوائنٹ فور اینڈ ڈیرو پوائنٹ فائف ایس دار تو سٹارٹنگ ویلیوز انیشیل ویلیوز آپ نے جو گیون دی ہوئی ہیں آپ کو ایک ڈیرو پوائنٹ فور ہے اور ایک ڈیرو پوائنٹ فائف ہے تو یہ تھا آپ کو گیون فنکشن ایف آف ایکس ایس ایکول ٹو کوز ہائیپر بولک ایکس سائن ایکس مائنس ون اور گیون آپ کو انیشیل ویلیوز آپ کو دی گئی تھی ایک ڈیرو پوائنٹ فور اینڈ ایکس ون ایس ایکول ٹو پوائنٹ فائف تو آپ کے پاس یہ جو ہے فارمولا آف سیکنڈ میتھرڈ ہے آپ ایکس نوڈ فائنڈ کریں گے ایکس نوڈ کی قیمت ہے پوائنٹ فور آپ جہاں پہ ایکس وہاں پہ پوائنٹ فور پوٹ کریں گے کلکولیٹر کے ساتھ آپ ویلیو فائنڈ کر لیں گے تو وہ آئے گی дор doing ڈیرو پوائنٹ ون پایس کو پہ ایکس ون آج جب یو ہے پوائنٹ فائف تو آپ یہاں پہ پوٹ کریں گے تو انسر رائپ گیری ہو imprint nee جب었던 میں ایکسنور بھی پوائی آپ کس 一copeین ہے سے آپ کے پاس ہاں کے پاس چاہ important ہے تو آپ کے ایکس نوڈ کردا ہے ایکس ون فائنڈ کرنے کے لیے فارمولے میں این جس ایکل to sorry x1 آپ کے پاس find x2 find کرنے کے لیے n is equal to one put کریں گے تو یہ آپ کے پاس فارمولے کی shape یہ بن جائے گی آپ تمام values x node کی value 0.4 f of x1 کی value ہے یہ آپ یہاں پہ put کریں گے minus x1 کی value ہے 0.5 f of x node کی value ہے minus 0.1580 and then over f of x1 کی value ہے ہے آپ کے پاس 0.812 وہ یہاں پہ put کر دیں minus f of x node کی value ہے جو آپ کے پاس وہ یہ ہے minus 0.181580 تو آپ اس کو simplify کریں گے تو x2 کا آپ کا یہ answer آ جائے گا then ایسے ہی آپ x2 find کر لیں گے تو x3 find کرنے کے لیے آپ کو فارمولے میں n is equal to two put کرنا پڑے گا فارمولے کی shape یہ آپ کے پاس حاصل ہوگی تو then آپ f of x2 find کریں گے x2 یہ ہے آپ کے پاس یہ f of x ہے x2 کی قیمت آپ یہاں پہ x کی قیمت 0.4661 جب آپ put کریں گے calculator use کریں گے تو آپ کی value یہ آئے گی تو then آپ یہ فارمولے پہ تمام values put کریں گے اور x3 کی value آپ کے پاس حاصل ہو جائے گی then جب آپ x3 اور x4 کی find کرنے کے لیے ہم n is equal to three put کریں گے تو فارمولہ یہ بن جائے گا ہمارے پاس اب اس میں ہمارے پاس f of x2 کی بھی قیمت مجود ہے جبکہ ہمارے پاس f of x3 کی value مجود نہیں ہے جبکہ x3 کی value مجود ہے تو ہم x3 کی value اس function میں put کریں گے تو آپ کے پاس f of x3 کی value آ جائے گی تو آپ کے پاس یہ تمام values اب آپ کو معلوم ہے تو آپ اس فارمولے میں put کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ حاصل ہوگا اور جیسے ہی آپ اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا تھا کہ accurate ہونا چاہیے up to four decimal places تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ up to four decimal places جو ہے وہ accurate ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں the required route is zero point four six six eight تو یہ تھا آپ کا آج کا topic seeking method امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا more for more videos subscribe to my channel and stay tuned with wakar institute